بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اچھا سٹو بہت سائے طریقوں سے بنتا ہے یہ جو کا بھی بنتا ہے یہ گندم کا بھی بنتا ہے یہ چنے کا بھی بنتا ہے تو میں آج بنا رہی جو کا یہ جو مجھے ماشاءاللہ چھلاوا مل گیا ساف سترا اور بڑی مشکی سے ڈھونڈ کے لائی ہوں میں یہ تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہ سپیشل ڈرنک بنا ہوں آپ کے لئے بس اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ صاف کر لیں اس کے بعد ہم نے ایک کڑھائی دینی ہے موٹے پیندے کی جس کے اندر ہم نے اس کو ا بھونڈنا ہے اس کے بعد ہم اس کو پاورڈر فارم میں بنائیں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں ستو ڈرنگ پہلے تو میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ستو کا پاورڈر یعنی ستو کیسے بنا جاتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گی ستو کی ڈرنگ وہ تو بہت ایزی ہے لیکن آج ہم بنا رہے ہیں ستو پاورڈر جی تو فلیم میرا آن ہے اور میں نے جو کڑھائی ہے وہ بہت موٹے پیندے کیلئے ہیں اور کڑھائی جو ہے وہ آپ گرم کرنے رکھتے ہیں پہلے سے ہی میں نے پہلے سے گرم کرنے کیلئے رکھتی ہے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ موٹے پیندے کا کوئی برطن نہ ہو تو آپ اس کے نیچے توا بھی رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے بس تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے روست ہو سکے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھے ہے Изنگ پرابلم والی بات شاوٹو کنجے دارے سے لہائے ہیں اب تحسن موٹا ہو جاتا تو احمد ، کرنے سے کرے چاہیے ہمacia masksے پر خیل کرنے پیٹوں میں نے موٹا، کچکih کا موٹا ہے ہے مجھے سے روز کرنا ہے یعنی بھوننا ہے اچھے طریقے سے اچھا جو جو ہے وہ مجھے بغیر چھلکے کے مل گیا لکی لی آہ ونہا اگر مجھے لیے نہیں ملتا تو مجھے پھر مجبوراً جو چھلکے کے ساتھ یہ جو کور کے ساتھ ہوتا تھا وہ لینا پڑتا اس کی بھی کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے اس کو آپ آہ جو ہے سائے رات کو سوک کر لیں پانی میں اچھے طریقے سے اور صبح میں دھوپ میں دو سے تین گھنٹے کے لیے پھیلا دیں اور اس کے بعد جو اوپر سے ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ اس کو اس طرح دوبارہ سے بھوننے کے بھون سکتے ہیں تو اس کے پر کور نہیں تھا تو اتنا زیادہ جلدی مجھے پرابلم نہیں ہوئی ورنہا اگر یہ کور کے ساتھ ہوتا تو مجھے اسے سائے رات اوورنائٹ سوک کرنا پڑتا اور اس کے بعد دھوپ میں ایک سے دو گھنٹے کو ڈرائے کرنا پڑتا اس کے بعد مجھے سے بھوننا پڑتا لیکن مجھے لگی لئے یہ مل گئے بغیر کور کے بغیر چھلکے کے جو جو بہت تھنڈا ہوتا ہے گرمیوں میں تو اس میں ٹائم لگے گا ابھی فلیم میرا بالکل نورمل ہے اور میں اس کو آہستہ آہستہ روز کر رہی ہوں چمچ ہلاتے رہے ہیں آپ کے کہیں سے زیادہ ڈاز باؤنڈ نہ ہو جائیں تو اس کو روز کر کے دکھاتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں مجھے دس منٹ ہو گئے ہیں اسے بھونتے ہوئے بلکل میں نے اسے روکا نہیں ہے زرہ سی دیر کے لئے اپنے ہاتھ کو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زرہ سا بھی میں نے اس کو سٹاپ کیا تو اس کا جو تیکسچر ہے وہ بلیک ہو جائے مجھے براؤن چاہیے تو یہ ہو چکا ہے اب میں اس کو دوسرے برطن میں نکال لوں گی اور آپ اس کے کلر کا ڈیفرنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا براؤن شکل میں آ چکا ہے اور ایکچوال اس کا جو کلر ہے وہ کتنا وائٹ ہے تو میں نے بہت آرام سے اور بہت سکون سے اس کو روز کیا ہے بھونا ہے بہت زیادہ فلیم ہائی نہیں کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لوگ کرنا ہے میڈیم میں آپ نے اس کا خیال لگ کے اچھے طریقے سے اس کو روز کرنا ہے اب دوسرے والے کو روز کرتے اب یہ جب آدھا بچا ہوا تھا اس کو بھی میں اچھے طریقے سے بھونوں گی کیونکہ بھوننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں اسے پورٹر فارم میں پھر پانی میں شامل کر گئے اس کا شربت بنے گا جسے ہم ستو کہتے ہیں تو اس کے لیے اس کا اچھے طریقے سے کوکونا یا بھوننا بہت ضروری ہے اب یہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں دوسرا والا جو میں نکال چکی ہوں اس کو چیک کریں کتنا کلر کا ڈیفرنٹس آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بالکل وائٹ ہے اور یہ ڈارک براؤن شکل میں آ چکا ہے تو اب یہ بھوننے کے بعد جب میں پاورڈر بناوں گی تو آپ سے ملتی ہوں میں نے پروپر آپ کو دکھا دیا ہے کیسے کیسے بھونتے ہیں جو جو تھے میں نے اچھے طریقے سے انہیں بھون لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ بہت زبردست طریقے سے بہت سلو سلو میں نے ان کو بھونا روست کیا کیونکہ اگر میں تیز آنچ کر کے یا تیز فلیم کر کے ہائی فلیم پہ اس کو کرتی تو جل جاتا تو ٹائم کے ساتھ سبر کے ساتھ اس کو آرام آرام سے لو فلیم پہ میڈیم فلو پہ آپ نے اس کو بھوننا ہے اور اتنا زبردست یہ ہو گیا ہے اب اس کو میں چوپر میں ڈالوں گی مکسر میں جو بھی آپ کے پاس آبی لیبل ہو اس میں آپ ڈالیں اور اس کا پاورڈر بنا لیں تو میں آپ کو پاورڈر بنا کے دکھاتی ہوں اس کے بعد ہم اسے سٹینر سے سٹین کریں گے چھانیں گے جو بہت تھنڈا ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت اور تھنڈی ہوتی ہے اس لیے میں نے جو کا انتخاب کیا اسے بارلے بھی کہتے ہیں انگلیش میں تاکہ گرمی کے موسم میں بہت اچھی سی ڈرنگ بنے اور یہ بہت قسم کا بنتا ہے آپ کا سطو چینے کا بھی بنتا ہے اور گندم کا بھی بنتا ہے بسم اللہ الرحمن اسے پیس کر پھر اسے آپ کو سٹینر میں چھان کے دکھاتی ہوں تو جی ویو برز آپ کا جو یہ سٹو پاورڈر ہے یہ ریڈی ہے میں نے اسے مکسی میں ڈال کے پیس لیا آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا ڈال کے پیس آب اس میں کیا کریں گے ہم سٹینر میں ڈال کے اس کا سٹین کریں گے کوئی بھی چھننی دے لیں آپ اس کو اور کوئی کلین سا بڑھتا لینے بڑا سا کیونکہ ہمیں اسے سٹین کرنا ہے چھاننا ہے اسے تو اب ہم اس میں چھانیں گے اور جو بچے کا اوپر وہ بھی سب جو ہے دوبارہ سے مکسی میں ڈال کے پیس جائے گا بسم اللہ الرحمن بہت مزے کی ڈرنگ ہے ویسے تو یہ ہاتھ کی چکی سے پیسا جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں موٹا موٹا اوپر آ رہا ہے تھوڑا سا محنت کا کام ہے لیکن بہت ہیلڈی ڈرنگ ہے بہت فائدے منڈ ڈرنگ ہے تو اس طرح سے سارا میں یہ چھانوں گی اور یہ جو پاورڈر بچ جائے گا یہ ہم سٹو میں یوز کریں گے تو اس پاورڈر کو سارے کو میں چھانوں گی جو میرے پاس یہ بچے گا اس کو دوبارہ میں مکسی میں ڈال کے پیس ہوں گی اور پورا پاورڈر ریڈی کر کے کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں جو میں پیک کروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی جی بیورز تو سٹو پاورڈر تیار ہے بہت زبردست سٹو کا یہ بنا ہے کتنے مزے کی اب اس کی ڈرنگ بنے گی ڈرنگ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو یہ سٹو کا پاورڈر جو ہے وہ میں نے اچھے تریکی سے سٹینر میں سے سٹین کیا چھانا اور دوبارہ جو دانے دانہ سا نیکلوچ کو دوبارہ کیا تو یہ دیکھیں پروپر تیار ہے آپ بزار سے لیں اتنا پتا بھی نہیں ہے ہمیں کہ وہ خالص ہے یا نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں چنہ بھونے ہوئے جو چنے ہیں اس کا بھی پاورڈر مکس کر سکتے ہیں یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے اسپیشلی ڈائیٹ والوں کے لیے بہت اچھا ہے اس میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ گرمی کو دھوتا ہے اور جو ہے آپ کے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگ ہیلڈی ہونا چاہتے ہیں یہ تاونائی دیتا ہے بہت زیادہ بہت اینرجی دیتا ہے اور گرمی کو دھو دیتا ہے تو یہ پا کے جی جو تھے بارلے جو تھے وہ میں لے کر آئی تھی جس کو میں نے اچھا دیلی سے ساف ستھرا کر کے اس کو میں نے آپ کے سامنے بھونا سارے پروسز آپ کے سامنے کیے تاکہ ایک چیز کیلئر ہو جائے تو یہ آپ کسی بھی آپ ایر ٹائٹ جار لیں اور اس کے اوپر ستتو لکھیں اور اس کے اندر اس کو اچھے طریقے سے رکھ دے پیک کر کے تو ستتو جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے ایک کے جی دیکھیں کتنا زیادہ بنائے ایک گرمی کے سیزن کے لیے بہت ہے یہ اسپیشلی جو آ پاورڈر تیار ہے اگر آپ کو میری ریسی پیس پسند آتی ہیں تو پلیز انہیں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اپنے دوستوں میں زیادہ زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیو بہت زیادہ ویلیویبل ہے بہت قیمتی ویڈیو ہے کیونکہ ستو پاورڈر یہاں پر نہیں ملتا ہے ملتا بھی ہے تو ہمیں نہیں پتا وہ خالص ہے یا نہیں ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پر جلدی جلدی آپ اسے شیئر کریں اور میرے ویور سبسکرائبر بڑھائیں زیادہ سے زیادہ دوست فیملی میمبر بڑھائیں اوکے اسی بات پر ملتے ہیں دوبارہ اللہ حافظ اب میں آؤں گی آپ کے پاس ستو کی ٹرین لے کے